ہائی گائل بھیجنا ہو تو وہ بھی آپ لوگ بھیج سکتے ہیں اور ای میل کا بھی کانٹیکٹ دیا گیا ہے دسکرپشن میں تو جا کے آپ ای میل کے تو بھی کر سکتے ہو کانٹیکٹ تو آج کا ویڈیو بہت زیادہ کمال کا ہونے والا ہے مطلب کہ انڈیا کی طاقت مطلب کہ جان کر پوری دنیا فیدا ہے دیکھئے کیسے دی آئی ڈیو نے کیے دشمنوں کے دانت کھٹے دیکھتے ہیں وجہاں ویڈیو واج کرتے ہیں دی آئی ڈیو نے دشمنوں کے دانت کیسے کھٹے کیے ہیں یہ تو واج کریں گے تو تب ہی آئی ڈیا لگے گا تو یا اوریجنل ویڈیو کا لنک آپ لوگوں کو میل جائے گا ڈسکرپشن سیکشن میں لازمی کی جگن کی شرک سبسکرائب تو کانٹن کرتے ہیں 3 to 1 and start بہت بڑی آرمی ہو یا انڈیا کی انہیں بہت بڑی آرمی جو ریزارب ہے وہ آلیت ہے دی آئی ڈیو نے دیش کو ایک سے بڑھ کر ایک ہتھیار مسائل اور ٹینک دیے اس کے ساتھ ہی کورونا کل سے لے کر ارموسکل کھڑی میں دیش کے ساتھ کھڑا رہا اور دی آئی ڈیو نے دیش کی سرکشہ کو سنشت کرنے میں دی آئی ڈیو نے بہت بڑا آتھ ہے چانتیپور پرمارو بسپورٹ میں مہتپور یوگدان دینے کے ساتھ یہ یاترہ آج میکن انڈیا کی انترگت تیجس جیسے لڑاکوی وانت تک پہنچ گئی پرطوی، اگنی، آکاس، پرلے، پرمہوز جیسی مسائلوں کے ساتھ رڈار، سونار، ٹارپیڈو، ٹینک، لڑاکو، ہوای جہاج پندوبیا آدھی وکسیت کا دی آئی ڈیو سہی مائنے میں آدھ نربھر بھارت کا سپنا سکار کرنے کی دشا میں اگرسر ہے درسل دی آئی ڈیو کا گٹھن کب کیا گیا اور کن کن ہتھیاروں سے لے کر مسائلوں، ڈرون اور تمام برمہات جسے دیش کی رکشہ کرنے میں انہوں نے اپنی مہتپور بھومی کا نبھائی درسل دی آئی ڈیو کا گٹھن 1958 میں بھارتی سینہ کے تکالین پہلے سے چل رہے تقنیق وکاس پردشتان یعنی ٹی ڈی ای ایس اور رکشہ وکاس سنگٹھن کے ساتھ تقنیقی وکاس ایوم اتپادن ندرشالے یعنی ڈی ٹی ڈی پی کے سمامیلن میں کیا گیا یعنی سکتی کا سروت وکاس پردشتان اور تقنیقی وکاس ایوم اتپادن ندرشالے کو ملا کر گٹھت کیا گیا بھلس سمولیم وکیانم یعنی سکتی کا سروت وکیان ہے اس مولمند کے ساتھ رکشہ انہوسندان ایوم وکاس سنگٹھن نے اپنے گٹھن کے پاچ چونسٹ سال کا لنبا اور سنہرہ سفر تیہ کیا خارت سرکار کے رکشہ منترالے کا اہم انگ مانا جاتا ہے کھیتی پر نربر رہنے والے اس دیش نے اپنی سیماو اور آنے والی پیڈیو کو سرکشت کرنے کے لیے سال انیس سو اٹھاون میں ڈی آڈیو کا گٹھن کیا اچھا انیس سو اٹھاون میں خارت کے لیے گئی کائنوں میں اتار چڑاؤ بھرے رہے ملکوں سے رسطوں میں تناتنی ہوئی بدلتے سمیں کے ساتھ اس سنگٹھن نے مسائلوں ہتھیاروں بہت چیزیں بھلا رہی ہیں جل تھل اور وائیو سینہ کو مجبورتی اور دیش کو طاقت دی سینبلوں کو آدمی ہتھیار پردان کرنے میں اپنی مہتپور بھوم کا نوائی اور دیش کو سرکشت کیا آج ڈی آڈیو بھارت کو آدمی ہتھیاروں سے لیس کر رہا ہے تم سنسادنوں میں کمال مسائل میں کہے جانے والے پور راجپتی اے پی جے عبدالکلام کے نتوط میں بھارت کو مسائل تکتے کے چھتر میں آدمی پر بنانی کے لیے ڈی آڈیو نے اتنی کام کیا یہاں نرمیت پرتوی اگنی ترشول آکاس اور ناک جیسی مسائلیں بھارتی سینبل بہت بہت مزارے بھرائی ہیں پوری طرح سے سوہ دیسی ستہ سی ستہ پر مار کرنے والی مسائل اور مسن سکتی کے تحت اے ایس ایٹی مسائل کی سفلتہ بتاتی کہ ڈی آڈیو سیمیت سمیہ میں کٹھن کاری کر سکتا ہے ڈی آڈیو نے کم سنسادنوں میں بھی دیش کے سینبلوں کی زورتوں کو پورا کیا پانچ ہزار سے ادھک بھی جیانیوں اور پچیس ہزار سے زیادہ اسٹاپ پریاس در پریاس ٹینک لکھویمان مسائل توب کھانا اور ایڈوانس آم بنانے میں نیرنتر یوگدان دے رہے ہیں خیر ڈی آڈیو نے بھارت کو ان چنیندہ دیشوں میں سامل کر دیا ہے جو سامرک پرتیرودھت چھمتا سے لیس ہے سنگٹن اب اپنی اگلی پیڑی کے سسٹم جیسے ایڈوانس میڈیم کومبیکٹ ایرکاپ اگلی پیڑی کے موک یودھ ٹینک ایرکون ارلی ورننگ اینڈ کنٹول سسٹم ڈائریکٹ اینرڈی ویپن لانگ کیپسیٹی انمینڈ ایرکاف ہائی انڈر وارٹر انمینڈ بیکل سولر یو ای وی رو بوٹکس آرٹیفیسیل انٹیلیجنس ہائی پرسونک چیز بنا رہا ہے اور سائیبر اسپیس رکشہ کے لیے تقنیق وقاص پر کام کر رہا کیسی لگی یہ ریپورٹ کمنٹ کر جرور بتائیں جہن ٹینکس ہوگئے مطلب کہ اور چیزیں ہوگئے کافی زیادہ مطلب کہ ڈی آ ڈی او نے انڈیا کو اپنے پاؤں پر کھڑک کیا اور آگے اور بڑھتا جا رہا ہے یہ بڑھتا جائے گا وجہاتے انڈیا ڈیفینس کے معاملے میں کھڑا ہوگیا ہے وہ چیزیں ڈی آ ڈی او بنا گے دی ایکسپورٹ بھی معاملے میں برمورم اچھا ہے وہ تیجز ہے بلکل یادوں کے معاملے میں بھی اسی ساتھ مدد کر رہا ہے ایمکہ ایمکہ کیار ہو رہا ہے ڈی آ ڈی او بھی اس کی ساتھ مدد کر رہا ہے بھائی دیکھو جب دونوں ادارے ساتھ ملتے تمہار اور ڈی آ ڈی او اس میں کوئی شک نہیں بہت ہی ایک پرفیکٹ ادارہ جس طرح سے بھائی انہوں نے انڈیا کو اپنے پاؤں پہ کھڑ جب چینہ کے ساتھ ان کے لڑائی چال رہی تھے ڈی آ ڈی او ہر زیادہ ایسا ہے انڈیا ایک ٹیم ہائے گا سارے ہی لے لیکن یہ میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ ڈی آ ڈی او جس طرح ٹینکوں پہ ورک کر رہا ہے ٹھیک ٹینک بھی ایک سے بڑھ گے دونے بنا رہا ہے دیفنس سسٹم میں بھی کافی زیادہ آگے دیفنس دیکھیں اکار اڈار بھی خود بنا رہا بنا رہا ہے کس کس چیز کا نام لے آہستہ سے چیزیں یاد آ رہی لیکن اگر دنیا کی ہر دیفنس یا اٹیکنگ پاور کے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ بات کی جائے تو ڈی آ ڈی او نے اس میں اپنے ہارٹ ڈالے ہوئے بلکہ ڈالے ہوئے پیچھے نہیں جدر بھی اسے کوئی آتی یہ چیز وہ بنا کے دیکھ رہا ہے اگر یہ چیزیں انڈیا آرمی کے پاس زیادہ ہو جائیں گی سب کچھ ہو جائیں گے ایکسپورٹ بھی کریں گے کر بھی رہے ہیں ہاں دیکھو انڈیا کتنے یوئی کو اور عرب دیشوں کو گولے ہوتے توپوں کے وہ بھی ایکسپورٹ کرتا ہے بلکہ بلکہ یہ بکار بندو کس کی وجہ دی آئی ڈیو براموز بھی فیلپین کو دے رہے ہیں کس کی وجہ دی آئی ڈیو لیکن دی آئی ڈیو کے رات دن کی محنت اور پورے انڈیا کو اس ڈی آئی ڈیو پر فخر ہے سارے یہی بولتے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہی ادارہ ہوتا جو اسی طرح تیزی سے ورگ کر کنٹری کو بھڑا کر رہے دیفنس کے معاملے میں بجات اس کے پاس پیسہ بھی ایسا ہوگا اسے وہ چیز نہیں ہے کہ پیسہ ختم ہوگیا تمہارے پاس ان کو کھلی اجازت ہوتی ہے آپ جدھر دیفنس کا معاملہ خرج کر اگر آپ لوگ بتائیں آپ کی